السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ صاحب فیریہ سے ہوں گے میں بھی فیریہ سے ہوں آج کا ولوگ شروع کرتے ہیں دو کام کرنے کے لیے میں کھیت میں آیا ہوں پہلا کام یہ کرنا ہے کہ ٹینڈے کے بیج لے کر آیا ہوں میں ان کو ہم نے لگانا ہے اور دوسرا کام یہ ہے کہ یونیورسٹی میں ایک پروڈجیکٹ ملا ہو گیا تو میں نے کھیت میں سے بیس درختوں کے پتے کلیکٹ کرنے ہیں اور وہ پتے کلیکٹ کرنے ہیں جن میں کوئی ڈزیز وغیرہ ہے پھر بعد میں ان پتوں کو کلیکٹ کر کر کافی کیوں پریکٹیکل کافی کو اوپر لگانا ہے اور لکھنا بھی ہے کہ یہ کون سا درخت ہے اور اس کو ڈزیز کیا ہے تو وہ کام بھی کرنا ہے سب سے پہلے یہ بیج لگاتے ہیں اس کے بعد اپنا دوسرا کام کرتے ہیں شروع ہم نے اپنے کھیت میں بھنڈیاں بھی تھوڑی سی لگائی ہوئی ہیں یہ تھوڑی سے قدو لگائی ہوئی ہیں اپنے کھانے کے لیے اور ساتھ اب یہ ہمارے پاس ٹنڈے آ چکے ہیں ٹنڈوں کے بیج اور اب ہم نے ان کو ادھر لگانا ہے جہاں پر توری نہیں ہے اس جگہ پر یہ جو ٹنڈوں کے بیج ہوتے ہیں ان کے درخت نہیں بنتے ہیں ان کی ویلے ہی بنتی ہیں اسی وجہ سے ہم نے ادھر لگانا ہے نیچے ہم لگا دیں گے ان کے بیج اور ان کی ویلے ہیں ان کے اوپر جائیں گی اس پرات ہمارے ہاں آندی بھی بہت زیادہ آئی ہے بارش بھی ہوئی ہے آپ کو کھیلوں کے در پانی بنظر آ رہا ہوگا یہ کھڑا ہوگا یہ ہم نے لگایا نہیں ہوا بارش کیا پانی ہے اور ساتھ یہ دیکھیں ادھر سے توری بھی کچھ اڑی ہے یہ دیکھیں ادھر آگی ہے یہ ساری خراب ہوگی ہے اور اس کے اوپر والی تیر ہیں وہ بھی ساری خراب ہو چکی ہے یہ پیچھے سے بلکل ٹھیک ہے لیکن آگے سے دیکھیں کیسے خراب ہوگی ہے اور یہ ساری توری ضائع ہوگی ہے ہماری اور اب میں آپ کو ٹنڈوں کے بیج دکھاتا ہوں اگر آپ نے پہلے نہیں دیکھے ہوئے یہ دیکھیں یہ ٹنڈوں کے بیج ہیں اور اب ہم ان کو لگاتے ہیں ان بیج کو ہم نے لگانا ہے زمین کے اندر اور ایک میں نے سٹک لے لی ہے یہ دیکھیں گا میں نے سٹک کو نیچے کرنا ہے ادھر سے اور رستہ بن جائے گا پھر اس کے اندر میں نے تقریباً تین بیج ڈال دینے ہیں اگر ایک اگر ڈالیں وہ اگر وہ نہ ہو پھر یہ جگہ کھالی دے گی سٹک کو سٹک کو نیچے کرنا ہے یہ جگہ بن جائے گی دیکھیں کتنی نیچے چلی گیا ہے سٹک اور اب میں اس کے اندر تین بیج ڈال دوں گا یہ نیچے تک چلے جائیں گے بیج اور اوپر سے کر دوں گا باند بس ایسے کر کر کے سارے بیج میں نے لگانے ہے اور اب میں جلدی جلدی سے بیج لگاتا ہوں اس کے بعد پھر ہمارا جو دوسرا کام ہے اس کو کرتے ہیں یہ تین بیج جائیں گے ایک سرا کے اندر اس کی چاروں سائٹوں پر لگا دیئے ہیں اور کچھ بیج بچ بھی چکے ہیں ابھی جو کچھ بیج بچے ہوئے ہیں یہ ہم نے آگے بھی لگانے ہیں ایک اور جگہ ہے اس جگہ پر ہم نے لگانا ہے ان کو تو اس کی چاروں سائٹوں پر میں نے لگا لیئے ہیں اس جگہ پر تینڈوں کے بیج لگا کر اب ہم آ چکے ہیں اس جگہ پر اور اب ہم نے اس کھیل پر لگانے ہیں کیونکہ یہ جو کھیل ہے یہ بڑی ہے ہے اس کی سائیڈ پر ایک سائیڈ پر لگا دیں گے اور آپ کو میں ایک مددار بات بتاؤں وہ یہ ہے کہ اس کھیل پر ہم نے پہلے ٹینڈوں کے بیج لگائے ہوئے ہیں اور کچھ کچھ ہوئے بھی ہوئے ہیں یہ اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ٹینڈے کا پودا دیکھیں کتنا بڑا ہو چکا ہے پہلے جو ہم نے ٹینڈوں کے بیج لگائے ہیں وہ بیج ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے ہم یہ بیج لگا رہے ہیں یہ دیسی بیج ہے اور پہلے جو بیج ہم نے لگائے ہیں اور کچھ پودے بڑے بھی ہوئے ہیں ان کو بعد بھی ہم اکھار دیں گے جب یہ تھوڑے سے ہو جائیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ بیج ہو رہے ہیں پھر ان کو کھار دیں گے تو ابھی فی الحال ہم یہ والے بیج ادھر اس پورے سیار میں لگاتے ہیں ٹیک میں ادھر ہی چھوڑا ہوں اب ہاتھ کے ساتھ مجھے لگانے پڑیں گے ایک فائدہ یہ ہے کہ رات کو بارش ہوئی ہے زمین گیلی ہے اگر چوکی ہونا پھر بہت مشکل سے یہ بیج نیجے جاتے ہیں اب ازیل ہی چلے جاتے ہیں دیکھیں گا ابھی یہ دیکھیں یہ ٹینڈے کا پود ہے اور اس کے ساتھ ہی میں لگاؤں گا اب یہ دیکھیں گا کیسے لگاتا ہوں میں دیکھیں جی جگہ بن گئی ہے اب اس کے نظر میں نے بیج ڈال دینے اور اوپر سے کر دینا ہے بند کچھ ٹینڈوں کے بیج میں نے لگا لیا ہے اور باقی جو رہتے ہیں وہ میرا بھائی لگا رہا ہے تو اب میں نے دوسرا کام کرنا ہے جس کام کے لیے میں آیا ہوں اور اب ہم نے بیس پتے کلیکٹ کرنا ہے مختلف درختوں سے وہ پتہ ہم نے لینا ہے جس کے اندر ڈازیز ہے تو اب ہم تلاش کرتے ہیں ان کو تو زیادہ تر ہمارے کھیتوں میں صرف یہی درخت ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ خود با خود ہوتا ہے ہم ان کو لگاتے نہیں ہیں ایسے بہت زیادہ درخت آپ کو نظر آئیں گے کھیتوں میں تو ادھر سے میں ایک پتہ لیتا ہوں اور یہ دیکھیں جی پتہ مجھے نظر بھی آگا ہے جس کے اندر بیماری ہے یہ دیکھیں میں اس کو تو لیتا ہوں ادھر سے یہ دیکھیں ایک درخت سے ڈازیز والا پتہ میں نے کلیکٹ کر لی ہے اور ایسے بیس الیدہ الیدہ درخت سے ہم نے بیس پتے کلیکٹ کرنے ہے اس کے بعد بتائیں کہ اس کے اندر کون کون سی ڈازیز ہے اور جس پودے سے ہم نے توڑنا ہے اس پودے کا نام بھی پریٹیکل بک میں لکھنا ہے اور اس وقت شام ہے اور صبح کو ہم نے وہ سب میٹ بھی کروانی ہے تو ابھی ہم نے سارا کام اس کا کنیا انشاءاللہ تو ادھر بھنڈیوں کے پودے ہیں ان میں سے بھی ایک پتہ میں توڑ لیتا ہوں جس کے اندر ڈازیز ہوگی یہ بھنڈیوں کے درخت تو مجھے زیادہ ہی خراب لگ رہے ہیں اور ادھر سے میں یہ ایک پتہ ملا ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا پتہ تو نہیں ہم لگائیں گے پریکٹیکل بک میں صرف ایک ہی پورشن لگائیں گے اس کا تو ابھی فی الحال میں اس کو پودے کو ہی توڑ لیتا ہوں بھنڈیوں کے پودوں سے بھی ایک پتہ ہم نے توڑ لی ہے جس کے اندر ڈازیز ہے اور یہ دیکھیں بھنڈی آپ کا نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں بھنڈی پودے کو اوپر لگی ہوئی ہے یہ تھوڑے سے قدو ہم نے لگائیں ہوئے ہیں اور یہ سامنے دیکھیں چھوٹا سا قدو لگا ہوا ہے مجھے لگتا کہ پکا ہوا ہے یہ اور ادھر سے بھی میں ایک پتہ کلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہ سامنے مجھے پتہ مل چکا ہے اس کو بھی لے لیتا ہوں ادھر سے اپنے کھیتوں سے صرف مجھے چار پتے ملے ہیں اور باقی جو پتے رہتے ہیں وہ دوسروں کے کھیتوں میں سے توڑتے ہیں یہ ہمارے کھیت نہیں ہیں ہمارے ساتھ جن کی زمین ان کے ہیں اور ان کے درختوں سے ہم پتے توڑ رہے ہیں یہ عام کا درخت ہے ادھر سے بھی میں ایک پتہ توڑ لیتا ہوں تقریباً ہر پتے کو ہی ڈازیز ہوئی ہے یہ دیکھیں ابھی اس ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں اور رستے میں یہ سورج مکی کا ہمیں درخت نظر آیا ہے اس میں سے ہم توڑتے ہیں ایک دیکھیں یہ سارے تقریباً پتوں کے اندر ڈازیز ہے ہم نے صرف ایک ہی پتہ لینا ہے ادھر سے یہ دیکھیں جی پتہ میں نے توڑ لی ہے سورج مکی کا اور آگے چلتے ہیں رستے میں ہمیں جہاں جہاں پتے ہمیں نظر آئیں گے رہا ہم توڑتے رہیں گے ادھر سے خجور کا پتہ بھی میں نے لے لیا ہے خجور کے درخت سے اور رستہ دیکھیں جی ہمارا کتنا زیادہ خراب ہوا ہے بارش کی وجہ سے گوڑ ماننگ جی اس وقت صبح صبح کا ٹائم ہے یونیورسٹی جانے کے لیے ریڈی میں ہو چکا ہوں کال جو میں پتے لے کر آیا تھا نا وہ میں نے پریکل بک پر لگا لیا ہے اور اس کے ساتھ اس کی ڈسکرپشن بکارہ بھی لکھ لیا ہے رات کو تقریباً ڈیٹھ بجے تک میں بیٹھا رہا ہوں یہ سارا کام یہ ہے میں نے سن نے 20 پتوں کا کہا تھا میں نے صرف 13 پتے لگایا ہے اور ان کی ڈیٹیل ہوگا لیا ہے تو ہمیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ اس کاپک اوپر میں نے ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے جتنے بھی پتے لگایا ہے نا ساپ کی لکھ دیئے دیکھیں سب سے پہلے میں نے عام کا پتہ لگایا ہے اس کا سائنٹیفک نیم لکھا ہے ڈیٹیل لکھی ہے لکیشن راتی ہے لکھنے والی اور اس کی ڈسکرپشن لکھتی ہے ڈزیز وغیرہ ایسے کر کر کے جتنے بھی پتے مجھے ملے تھے ساپ کی میں نے ڈیٹیل لکھ دی ہے اور ایک ہماری گھر کی کیاری کے اندر پودا لگا ہوا ہے یہ ہے جی مرچ کا اور اس کا بھی میں نے ڈیٹیل وغیرہ لکھ دی ہے آج یونیورسٹی میں دو کام ہیں پہلا کام تو یہ ہے کہ یہ پریکٹیل بک جمع کروانی ہے سروائیو وغیرہ بھی لیں گے اس کے مطلق کچھ پوچھیں گے وہ میں بتا دوں گا اور دوسرا کام یہ ہے کہ میں نے فیس جمع کروانی ہے ٹیکی سمیسٹر کی پہلے میں نے کروائی ہوئی ہے لیکن اسیم فی ہے تھوڑی سی وہ بھی آج میں نے جمع کروانی ہے سب سے پہلے یہ ہے جو پریکٹیل لانا یہ ہوگا اس کے بعد پھر میں اپنی فیس بھی جمع کرواؤں گا تو جلدی سے ہمیں یونیورسٹی پہنچا ہوں تو پھر آپ سے ملاقات کرتا ہوں اب یہ ایک کام ہوگیا ہے لیو والا جو پریکٹیل بک کی وہ ہوگی اب دوسرا کام یہ ہے کہ میں نے فیس جمع کروانی ہے ٹیکی سمیسٹر کی پہلے بھی کروائی تھی لیکن وہ کام تھی اب دوبارہ کروانی نہیں ہے فیس کا وچہ نکالی ہے اب اس پر جمع کرواتے ہیں ایڈمین آفیس پہلے جو فیس میں نے جمع کروائی تھی وہ سمیسٹر کی تھی اب ہے جی سمیسٹر ایگزائم تھی اب ہمارے ایگزائم شروع ہو رہے ہیں اب ان کی فیس لے رہے ہیں اور یہ فیس اتنی زیادہ نہیں ہے جونیورتی میں سارا کام ہو چکا ہے چلی اب ہم گھر چلتے ہیں گھر پہنچ چکا ہوں آج کا ویلوک ادھر ہی ختم کرتے ہیں اب یہ جو جاندور سارے نظر آ رہے ہیں ان کو میں نے پانی پلانا ہے اور یہ جو چارہ پڑا ہوا یہ بھی کارنا ہے تو یہ کام اب میں نے کرنا ہے آج کا ویلوک ادھر ہی ختم کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میرا ویلوک پستاندھ آیا ہوگا اگر ویلوک پستاندھ آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لادمی کیجئے گا اپنا بودھا خیار کیے گا ملتے ہم ایک نئی اور اچھی ویڈیو میں تاب تک کے لیے اللہ حافظ